میرے بھائیو پچھلے جمعے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق ہیں ان کا ذکر کیا تھا ان میں ایک حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کی اتباہ یہ ہمارے ذمہ ہیں ہمارا ہر عمل خوشی کا ہو یا غمی کا ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے یہ آیا ہے مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنے نبی سے فرمایا کہ ان کو بتا دو اگر تمہارا دعوی ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو میری اتباہ کرو میری مانو جب تم میری اتباہ کروگے تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور پھر صرف محبت ہی نہیں کرے گا تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے تو میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی فرما برداری آپ کی اتباع آپ کی ہر سنت پہ عمل یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر بات کو ماننا ہمارے لئے لادم ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَى اللَّهُ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا آپ کو بھیجا اور پھر ہمیں یہ حکم دے دیا ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ لَقَدْ قَانَ رَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَنَا کہ دیکھو تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے لہذا تمہارا ہر عمل ان کے نمونے کے ان کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھو جیسے ان کے خوشی کے ادھار کا طریقہ ہے وہ طریقہ اپنو جیسے غمی کا ادھار وہ کرتے ہیں ویسے کرو جیسے کھانا کھانے کا طریقہ وہ اپناتے ہیں وہ اپنو ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمائی کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنُو فَنتَوهُ جو بھی رسول تمہیں دیتا ہے اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکتا ہے اس سے باز آگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَكَدْ أَحَبَّنِي جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہی مجھ سے محبت کرتا ہے وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَكَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي قَانَ مَعْيَ فِي الْجَنَّةِ اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے نتیجے میں آپ کو جنت مل جائے اس لیے میرے بھائیو ہمارا طریقہ رویہ ہمارا ہر معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر ان کے ایک سامنے کوئی تورات کے کا ورق آیا تو وہ پڑھنے لگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے حضرت عبو بکر صدیق بھی موجود تھے اور بھی صحابہ تھے پڑھی جا رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انتہائی ناگوار گزر رہا ہے اور آپ شدید غصے میں تو حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے الا تنظر الا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں پڑھی جا رہے ہیں تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ آپ سخت غصے میں ہیں فوراں بولے کہ رضینا باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں جب یہ پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر حضرت عمر نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسول اللہ میں اللہ کے اور اس کے رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سب لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِ اُس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَتَّبَعْتُمُوهُ اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ وَتَرَقْتُمُونِ اور میری پیروی چھوڑ دو لَذَلَلْتُمْ عَنْصَوَائِ السَّبِيلِ تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ وَلَوْ قَانَ مُوسَى حَيَّنْ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے فَأَدْرَقَ نَبُوَتِي لَتَّبَعْنِ اور وہ میری نبوت کو پا لیتے تو یقیناً وہ میری پیروی کرتے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ دو جملے آپ نے فرمائے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تم ان کی پیروی کرو میری پیروی چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ سیدھے راستے سے اب مجھے بتائیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے نبی تھے کے نہیں کیا ان کو ماننے والے کیا جب وہ ان کی پیروی کرتے تھے وہ صحیح اسلام پر تھے کے نہیں یقیناً لیکن کیونکہ آپ کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آگئی اب ان کی بھی نبوت نہیں چل سکتے ان کی پیروی بھی نہیں ہو سکتے چھے جائے کہ کسی امام کی کسی اور ان کے علاوہ کسی اور کی پیروی کی جائے کسی بھی بزرگ کی کسی بھی امام کی حضرت موسیٰ بھی آج زندہ ہو کر آ جائیں تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں ان کی اتباہ کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میرے بھائیو یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کو شیطان نے ایسے وسوسے میں ڈالا ہوا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ انبیاء یہ ائمہ وہ بھی تو اتنے بڑے بزرگ ہیں حالم ہیں ان کا بھی تو اتنا مقام ہے لہٰذا کیا حرج ہے کہ ہم اگر ان کی بات کو مانیں میرے بھائیو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع این دین ہے اور کسی بھی امام کی اتباع دین نہیں آپ کی اتباع دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اصل شریعت یہی ہے اس لئے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے میں آپ کو بتا دوں الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آپ کو جہنم میں لے جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے آپ کو نبیوں کا ساتھ ملے دیکھیں دو جملے آپ کی مخالفت یعنی آپ کچھ کہہ رہے ہوں ہم کچھ کر رہے ہوں جہنم میں لے جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور آپ کی پیروی انبیاء کا ساتھ بنا دیتی ہے انبیاء کے ساتھ لے جاتی ہے یعنی انبیاء کا ساتھ نصیب ہوتا ہے جو آپ کی پیروی کرے یا میں ایسی ویسی بات نہیں کر رہا دونوں باتوں پر اللہ کا قرآن بتاتا ہے فرمایا مَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَوَ اس کے بعد کہ اس کے پاس ہدایت واضح طور پر آگئی وَيَتْتَبِهِ خَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ مومنوں کا راستہ چھوڑ کر وہ کسی اور راستے پر چلتا ہے نَوَلْ لِهِ مَا تَوَلَّ ہم اسے جانے دیتے ہیں جہ در جاتا ہے لیکن وہ یاد رکھے وَنُسْ لِهِ جَهَنَّم ہم اسے جہنم رسید کریں گے تو نبی کی مخالفت مصیرہ یہ جہنم بہت بری جگہ اور رسول کی پیروی نبیوں کا ساتھ نصیب ہوگا پیروی کی وجہ سے رسول کی پیروی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا اعنام ہوا کون لوگ مِنَ النَّبِيِّينَ نبیوں میں سے وَالصِّدِّقِينَ صِدِّقِين میں سے اور وَالشُهَدَاء وَالصَّالِحِينَ شُهَدَاء اور صالحین یعنی انبیاء کا ساتھ ہوگا ان لوگوں کو جو نبی کی اطاعت کریں گے اور نبی کی بات کو مانیں گے وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَفِيقَ اس سے بڑھ کر بہتر ساتھ ہو ہی نہیں سکتا سب سے بہترین ساتھ ہے جس کو نبیوں کا ساتھ مل جائے اس لئے میرے بھائیو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کی اتباہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہمیں جنت نبی کی پیروی کے نتیجے ہی میں ملے گی انشاءالی اور یاد رکھیں قیامت کے دن جو لوگ نبی کی مخالفت کرتے ہیں اپنی منمانی کرتے ہیں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں وہ قیامت کے دن افسوس کریں گے یَوْمَ يَعَذُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْ ایسا ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا کھائے گا اور کہے گا یَا لَيْتَنِ اتَّخَدْتُمَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا اے کاش میں رسول کا راستہ اپناتا یا وَيْلَتَا ہائے میری حلاقت ہائے مجھ پر افسوس کہ لَيْتَنِ اِلَمَ اتَّخِدْتُمَلَانًا خَلِيلًا میں فلان کو دوست نہ بناتا لَكَدْ اَذَلَّنِي عَنِ ذِكْرِ اس نے تو مجھے اصل نصیت سے گمراہ کر دیا بعد آئید جائے نہیں حالانکہ وہ نصیت وہ ہدایت میرے پاس آئی تھی وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خُلُولًا شیطان انسان کو رسوا کر کے رکھ دے اس لیے میرے بھائیو شیطان کے پیچھے لگنے کی بجائیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اپنائیں یہ بات ہمیں اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو جہنم میں جانا پڑے یَوْمَ تُقَلَّبُوا وَجُوْهُمْ فِي النَّار جب جہنمیوں کے چہرے اُلٹ پُلٹ کیے جائیں گے جس طرح مقائی کے کہ سٹھے کو اُلٹ پُلٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہر طرف سے گرمائش پہنچ جائے اس طرح جب نا آگ میں ان لوگوں کو اُلٹ پُلٹ کیا جائے گا تو تکلیف کی وجہ سے کہیں گے ہیَا لَيْتَنَا اَتَعْنَا اللَّهَا وَأَتَعْنَا الرَّسُولَا اے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ اِنَّا اَتَعْنَا سَادَتَنَا پھر وہ ساتھ ہی اقرار کریں گے ہم اپنے سرداروں کے پیچھے لگے رہے ہیں اور بَقُبَرَانَا اور اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے رہے ہیں فَأَذَلُّونَ السَّبِيلَا انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اصل راستے سے گمراہ کر دیا اور پھر دعا کریں گے کہ رَبَّنَا آتِهِمْ ذِعْفَيْنِ مِنَ الْعَضَافِ اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے ان کی اپنی بھی غلطی تھی غلط تھے اور ہمیں بھی انہوں نے گمراہ کیا اے اللہ انہیں دگنا عذاب وَالْعَنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اے اللہ ان پر لانتیں بھیج یہ اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے رہے ہوں وہ اس وقت یہ کہیں گے لیکن اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو تو میرے بھائیو اچھی دانا سمجھ لیں کہ اصل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے اصل فرما برداری اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہی ہمارے لئے بہت ضرور حضرت اروا ایک دفعہ حضرت ابن عباس سے کہنے لگے کہ آپ کیوں اجازت دیتے ہیں حج تمتو کی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق تو یہ نہیں کرتے تو وہ کہنے لگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مَا عَرَاكُم مُنْتَحِينَا حَتَّى يُعَذِّبَكُمُ اللَّهُ مجھے نہیں لگتا کہ تم بعد آؤگے جب تک کہ اللہ کا عذاب تم پر نہ آجائے نُحَدِّسُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ وَتُحَدِّسُونَ عَنْ عَبِي بَكَرْ وَعُمَرْ ہم تمہیں رسول اللہ کی بات بتاتے ہیں اور تم ابو بکر اور عمر کی بات کرتے ہیں یعنی معلوم ہوا کہ حضرت عمر اور عبد ابو بکر کی بات بھی صحابہ برداشت نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو پھر یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو امام کی رائے ہوتی ہے یہ اس کی رائے ہوتی ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی ججمنٹ ہوتی ہے تین نہیں ہوتا اس کو مانا بھی جا سکتا ہے اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے کیونکہ وہ نبی نہیں ہے اس لیے ان کی جو رائے ہیں ان کی جو ججمنٹ ہے اس کو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے وہ تین نہیں ہوتی بلکل ایسے جس طرح جج کے فیصلے اور ججمنٹ کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے تو اسی طرح امام کی بات کے خلاف بھی اپیل ہو سکتی ان کی ججمنٹ کے خلاف اپیل ہو سکتی اگر اپیل نہیں ہو سکتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی کیوں؟ اس لیے کہ وہ شریعت اور امام کی بات شریعت نہیں ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کہے تو اسے مانا جائے گا اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہ کہے تو اسے نہیں مانا جائے گا اور وہ غلط ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نبی نہیں ہے وہ امتی ہے اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کچھ لوگ اسلام اسلام کو نافذ کرنے کے لیے کہتے ہیں فقہ ہنفی کو نافذ کر دیا جائے کچھ دوسرے لوگ کہتے ہیں اگر اسلام کو نافذ کرنا ہے تو فقہ جعوری کو نافذ کر دیا جائے ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائیو اگر اسلام کو نافذ کرنا ہے تو قرآن و حدیث کو نافذ کر دیا جائے یہ اسلام ہے یہ اسلام ہے ان بزرگوں کی جتنے بھی امام ہیں ان کا مقام بہت اچھا ہے انہوں نے دین کی خدمت کی انہوں نے دین کو آگے پھیلایا لیکن ان سب کی ججمنٹ ان کی ذاتی رائے ہے ان کا فیصلہ ہے ان کی ججمنٹ ہے یہ دین نہیں ہو سکتا دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں قرآن اور حدیث اس لیے اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت کی طرف ہمیں آنا چاہیے یہ آخری احکام کی آیتوں میں آخری آیت تو اللہ نے یہ فرما دیا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا تو یاد رکھیں دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی اللہ نے پیغام بھیجا وہ دین اسلام ہی تھا صرف کلمے کا پہلا حصہ ایک ہی تھا اور دوسرا حصہ بدلتا رہا لا الہ الا اللہ سب کی کلمے کا حصہ تھا دوسرا حصہ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ عیسیٰ رسول اللہ محمد الرسول اللہ یہ دوسرا کلمے کا حصہ بدلتا رہا اور پہلا حصہ سب کی نبوت میں ایک ہی تھا اور یہ سارا اسلام تھا سب کو اسلام کہتے ہیں اس لیے میرے بھائیو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ان کو ماننا این اسلام تھا ان کی پیروی این اسلام تھے جب موسیٰ علیہ السلام تھے ان کو ماننا ان کی پیروی کرنا این اسلام تھے اسی طرح ہاں سب نبیوں کی پیروی این اسلام تھے لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب اب سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی پیروی کریں موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں وہ بھی نبی کی پیروی کریں ان کی ذمہ داری اور یہ بات اتنی واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمائی اس لیے میرے بھائیو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی فرمایا وَمَا قَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ کسی مومن مرد ہو یا عورت اس کے لیے یہ مناسب نہیں اذا قَذَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آجائے اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَ پھر وہ ان کا اختیار اچھلے یہ کبھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے میں نم رہیم وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور یاد رکھو جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آجائے تو اسی کو ماننا ہوگا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نام فرمانی کرے گا فَقَدْ ذَلَّدَ لَعْلَمْ مُبِينَ وہ یقیناً دور کی گمراہی میں چلے گا اور یہ بات کہ کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو رسول کی بھی کرو اور جو تمہیں صاحب اقتدار ہیں ان کی بھی کرو لیکن دیکھیں نہ اللہ پر کوئی اختلاف کرے گا نہ رسول پر اختلاف اگر ہو سکتا ہے اولی الامر پر ہوگا تو اس کا حل بتایا کہ اگر ہو جائے فَرُدُّوَ إِلَّلَّهِ وَرْرَسُولَ پھر دیکھو کہ اللہ اور اس کا رسول کیا فرمانی ہے پھر اس کی مان یعنی بنیاد اللہ اور اس کا رسول یہ نہیں ہے کہ اختلاف ہو نہیں سکتا پہلے دور میں بھی اختلاف ہوتے رہے جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو کچھ صحابہ حضرت عمر کہنے لگے خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں حضرت عبو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جذبات میں آگئے جذبات میں آگئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ اس قدر ہے کہ جذبات میں آگے یہ بات کہہ رہے ہیں فوراً آگئے بڑھے اور کہنے لگے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا رب مانتا تھا ان کو تو سن لیں کہ اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے وَمَنْ قَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهَ يَمُوتُ تو اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے اور پھر آپ نے حضرت عبو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کہ اے نبی آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی فوت ہونے والے ہیں تم سب نے آنا ہے میرے پاس میں خود فیصلے کر لوں گا وَقَالَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ پھر یہ آیت بھی پڑھی کہ محمد نہیں ہے مگر صرف اللہ کے رسول ہیں قد خلط من قبل ہی رسول آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے جو اس وقت نہیں ہیں اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بال دین سے پھر جاؤ گے وَمَنْ يَنْقَلِبِ الْعَا عَقِبَي اور یاد رکھو کہ جو بھی اپنی ایڑیوں کے بال دین سے پھر گیا فَلَنْ يَذُولُ اللَّهَ شَيَّا تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا اور وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے سَيَجِدِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ اللہ عن قریب شکر کرنے والوں کو قدر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیں تو یہ آیتیں جب پڑھی حضرت عمر کہنے لگے لگتا ہے ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ان کا وہ پیمانہ جو جذبات کا تھا وہ نیچے آئے فوراں اپنی بات سے پیچھے ہڑی جب اللہ کا قرآن سنو فوراں اپنی بات سے ہڑی پھر مسئلہ پیدا ہوا کہ آپ کو کیسے غسل دیا جائے بعض نے کہا کہ کپڑےوں سمیت دیا جائے بعض نے کہا نہیں تو یہ پھر کیا ہوا حدیث میں آتا ہے فَوَقَىٰ لِحِيُ کُلِ انسانِ مِنْهُمَا لَحَسَدْ رَي ہر ایک کی تھوڑی سینے پہ جا لگی یعنی ایسی مدھوشی کا سا سما ہو گیا اور پھر ایک آواز آئی اِقْسِلُوْا لِحِ سِيَابُوْا ان کو کپڑوں سمیت آپ نے نہلانا ہے تو اس طرح جیسے ہی وہ آواز آئی تو سارا اختلاف ختم ہو گیا کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے پھر ایک اور اختلاف ہوا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے بعض نے کہا مکہ میں کیا جائے کہ آپ کی پیدائش اُدھر ہے بعض نے کہا جنت البقی میں کیا جائے اور بعد کا خیال تھا کہ ممبر کے پاس کیا جائے پھر حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ مَا مَاتَ نَبِيُن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ جو بھی نبی فوت ہوتا ہے إِلَّا دُوْفِنَ حَيْسُ يُقْبَس جہاں اس کی فوتگی ہوتی ہے وہیں پر وہ دفن کیا جائے جب یہ سنائی یہ تو فوراً سارے اپنی اپنی رائے سے پیچھے اٹھ گئے کیسے نبی کا فرمان آگیا پھر آئے ایک اور اختلاف ہو کہ قبر کیسی بنائی جائے تو قبر دو طریقے سے بنتی تھی ایک گڑا اور پھر درمیان میں ایک اور گڑا اور ایک گڑا اور پھر ایک سائیڈ میں ایک گڑا اس سائیڈ والے گڑے کو لہد کہا جاتا تھا اور درمیان والے گڑے کو شک کہا جاتا تھا تو کوئی کہنے لگے شک منائیں شین اور دو نکتے والا قاف اور کچھ کہنے لگے نہیں لہد تو اس طرح یہ حدیث آپ کی سنائی گئی کہ اللہ دولنا وشکول غیرین ہمارے لئے لہد ہے اور شک جو ہے وہ دوسروں کے لئے تو جب یہ حدیث آگئی تو لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا اسی طرح پھر آپ کے بعد خلیبہ کون بنائے ایک کہنے لگا جی انسار میں سے بننا چاہیے دوسرا کہنے لگے نہیں مہاجرین میں سے اور پھر کہنے لگے دو بنا لیں ایک انسار میں سے ایک مہاجرین اختلاف ہو گیا تو پھر جب نبی کی حدیث آئی سنائی گئی کہ جتنے بھی آئمہ خلیفہ بنیں گے وہ قرائش سے بنیں گے تو یہ ختم ہو گئے پھر یہ اختلاف ختم ہو گیا پھر وراست کا مسئلہ آ گیا ازواج متحرات نے وراست کا مطالبہ کیا حضرت فاطمہ نے اور صحابہ جو آپ کے وارث تھے انہوں نے مطالبہ کیا تو آپ کی یہ حدیث سنائی گئی کہ لَا نُورَسْ مَا تَرَقْنَوْهُ سَدْقَهُ ہماری کوئی وراست تقسیم نہیں کی جاتی ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے جب یہ حدیث آئی تو سارا اختلاف ختم ہوگی اسی طرح جب حضرت عبو بکر صدیق کے دمانے میں زکاة دینے سے لوگوں نے انکار کر دیا کچھ لوگوں نے تو آپ نے ان کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا اور دلیل یہ دی فرمایا یہ دلیل دیکھ کر حضرت عمر فرمانے لگے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے یعنی یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو فوراں حضرت عبو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ یہاں حدیث مکمل پڑھونا اللہ بحق الاسلام بھی تو ہے کہ مثلا مگر اسلام کا حق اگر ماریں گے تو پھر گردنیں کٹیں گی ان کے خلاف جہاد ہوگا یہ اسلام کا حق مار رہے اس لیے ان کے خلاف جہاد ہوگا تو یہ وہ دلائل ہیں اس بات کے کہ صحابہ کے سامنے جب بھی کوئی اختلاف ہوتا تھا تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی تھی تو فوراں وہ اپنا اختلاف آپ ختم کر دیتے تھے تو میرے بھائیو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگی سفر پہ جا رہے تھے آپ کے ساتھ اور بھی صحابت آگے پتہ چلا کہ جیدر ہم جا رہے ہیں وہاں تاؤن کی بیماری آگئی تو اب وہ سوچنے پڑ گئے کہ جائیں کہ نہ جائیں آپس میں سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے تو حضرت عمر نے کہا ٹھہرے ہیں ابھی پروگرام بناتے ہیں دیکھتے ہیں حضرت ابو عبیدہ بولے کہ کیا آپ تقدیر سے بھاگتے ہو اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو تو وہ کہنے لگے افر من قضاء اللہ الہ قضاء اللہ میں اللہ کی قضاء سے ہی اللہ کی قضاء کی طرف جانا چاہ رہا ہوں تو پھر یہاں اس موقع پر حدیث سنائی گئی کہ جس علاقے میں تعون کی بیماری ہا جائے نہ وہاں سے کوئی نکلے اور نہ وہاں کوئی جائے یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو سارے مان گئے اس وقت صاحب اپنے اس حدیث کے مطابق انہوں نے آگے جانے سے پروگرام چھوڑ دیا کیونکہ حدیث آگئی تو اس لیے میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام بہت برا ہوتا ہے یاد رکھیں بہت برا انجام ہے ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں سے کیوں کھا رہے اس نے سمجھا کہ میری انسیلٹ ہو گئی اور کہنے لگا جی میں کھا نہیں سکتا صحابہ بتاتے ہیں وَمَا مَنَعَهُ إِلَّا الْقِبْرِ اسے سوائے تقبر کے اور کوئی مانے نہیں تھا وہ تقبر کی وجہ سے اس نے ایسا کہا تو آپ نے اتنا فرمایا سنا اور فرمایا لَسْتَتَتَا تَوْ کھا بھی نہ سکے بس اتنا کہا تھا صحابہ کہتے ہیں اس کا ہاتھ جہاں تھا یہاں تھا وہیں رک گیا پھر اپنے موں تک کبھی نہیں اٹھا سکا نبی کی مخالفت کا انجام اللہ عبرت کے لیے ایک آدمی سالیں دے کر سمجھاتا ہے اب یہ کہیں جی میں نے تو کئی دفعہ ایسے کیا کچھ بھی نہیں ہوا نہیں یہ عبرت کے لیے اللہ دکھاتا ہے ایک آدمی سال دیکھ اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جب تک جو آپ پر کلیر ہو جائیں کہ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو اس کو ماننا لازمی یہ یہی صحابہ کا طریقہ تھا یہی آئمہ دین کا طریقہ تھا امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زبردستی کی طلاق ایک وقت میں اس وقت کے بادشاہ نے فتوہ لینا چاہا وہ کسی اور کسی اپنے ملازم کی بیوی پہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا اور وہ بندوق دکھا کر پسٹول دکھا کر اس سے طلاق لے کر اپنے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہ رہا تھا اور وہ فتوہ لینا چاہ رہا تھا کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی حضرت انس بن مالک انس بن مالک ایک ہے مالک بن انس وہ صحابی ہیں وہ صحابی ہیں مالک انس بن مالک تو یہ حضرت انس حضرت مالک بن انس ہے جو ایک امام ہے وہ امام انہوں نے فتوہ دیا کہ نہیں ہوتی زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی اگر کوئی پسٹول دکھائے اور کہے دے اپنی بیوی کو طلاق اور وہ دے دے ڈر کے مارے کہ یہ مجھے مار دے گا تو یہ طلاق نہیں ہوتی یہ زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی اس وقت کے ہر دور میں بکاؤ ملنا مل جاتے ہیں ہر دور میں اس وقت کے علماء جو اس کے بادشاہ کے ہامی تھے انہوں نے فتوہ دے دیا لیکن حضرت مالک ڈٹ گیا انہوں نے کہا نہیں تو بادشاہ نے آپ کو گدے پہ سوار کیا اور موں پر کالک ملنے کی کوشش کی اور پھر وہ بزاروں میں پھر آیا گیا بزاروں میں پھر آیا گیا اور وہ جس چوک پر پہنچتے تھے اور وہ کہتے تھے من عرفانی فقد عرفانی جو مجھے پہچانتا ہے سو پہچانتا ہے ومن لم یعرف نہیں جو مجھے نہیں پہچانتا فانا مالک بن انس میں مالک بن انس ہوں میں اب بھی کہتا ہوں کہ زبردستی کی طلاق نہیں یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر بندہ ڈٹ جائے ڈٹ جائے تو یہ مثال ہمیں ملتی ہے اس طرح کہ ہم بھی اللہ کے نبی اس کے سامنے جب بھی کوئی بات آئے تو ڈٹ جائیں اور یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور آپ کی محبت ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں جنہیں پورا ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شوق حضرت ربیعہ آپ کی خدمت کیا کرتے تھے اور ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے بس آپ کا جنت میں ساتھ چاہیے تو یہ صحابہ تھے جو نبی کا ساتھ رہنا چاہتے تھے یعنی یہ محبت اور اسی طرح صحابہ کئی دفعہ پریشان ہو جاتے اور آپ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور ہم کہاں ہم تو عام آدمی ہیں آپ نبی ہیں نبیوں کے ساتھ ہوں گے تو ہم تو محروم رہیں گے آپ سے تو اللہ نے یہ آیت بھیج دی اللہ نے یہ آیت بھیج دی جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انام کیا من النبیین وصدیقین نبیوں میں سے صدیقین میں سے شہداء اور صالحین میں سے وحسنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا آپ کے ساتھ رہنے کا شوق یہ محبت کا تقادہ ہے ایک نمبر دو آپ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قربانی حضرت اوہ وکر صدیق سب سے بڑی مثال غار میں پہلے گئے کہ میں دیکھ کے آؤں کوئی موزی جانور نہ آؤں صفائی کر کے دیکھا کہ صفائی کر کے ایک سراخ اس پر ایڑی رکھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آپ تشریف لے گئے اندر اس ایڑی کے اندر سے کسی موزی جانور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے آپ کے ران پر سر رکھ کر اور کسی موزی جانور نے جب ڈنک مارا تو تکلیف سے ہلے نہیں تاکہ آپ اٹھنا جائیں اور تکلیف سے آنکھوں سے آنسوں نکلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو یہ سب کیا ہے محبت کی انتہا ہے ہر قربانی دینے کے لیے تیار کہ اگر میں جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موزی جانور بیٹھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے میں پہلے جاؤں اگر نقصان ہو تو مجھے ہو جائے پھر ایک اونٹنی پر آپ سوار تھے دوسری پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر کبھی آپ اپنی اونٹنی آگے کر لیتے ہیں کبھی پیچھے کر لیتے ہیں آپ نے پوچھا ابو بکر یہ کیا طریقہ ہے کبھی آپ آگے ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے اس لیے میں پیچھے ہوتا ہوں کہ اگر وہ کرے تو مجھ پر کرے آپ محفوظ رہے اور جب میں آگے آ جاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی آگے نہ حملہ آور بیٹھا ہو تو وہ اگر حملہ کرے تو مجھ پر کرے آپ محفوظ رہے یعنی یہ اعلیٰ درجہ کی مثال ہے کہ آپ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے انسان تیار یہ ہے محبت اور اسی طرح آپ کے فرمان پر سر تسلیم خم کر یعنی اپنے جیسے ہی اللہ کے نبی کی بات آئی تو بس چاہے کوئی آگے ہو پرواہ نہیں لیانی فوراً اس کو مان لینا شراب حرام ہوئی تو شراب ایک گھر میں پی جا رہی تھی پورا پورا ایک کیونکہ حلال تھی پہلے حرام نہیں تھی پورا ایک مجمع تھا تو جیسے ہی آواز آئی بوچا دیکھو کیا آواز آ رہی تو کہنے لگے کہ جی آواز یہ ہے کہ شراب حرام کر دی گئی اب جن کے موہ میں تھی وہ ساری انڈیل دی جنہوں نے اپنا جام موہ کو لگایا ہوا تھا وہ ہٹا دیا اور جو گھڑوں میں یا برتنوں میں ساری مدینہ کی گلیوں میں شراب ہی شراب بہ رہی تھے یہ ہے کہ جب نبی کا فرمان آ جائے تو اسی وقت اپنے آپ کو یعنی دستبردار ہو جائیں اپنی رائے سے اپنی بات سے اور جس دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی تو اس جس دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا یہ تقادہ ہے کہ جس دین کے لیے آپ نے محنت کی تو اس دین کے لیے ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے تاکہ اس دین کو آگے پھیلائیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے صرف دین کو پھیلانا پوری امت کی ذمہ داری ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے تو ہمارے ذمہ ہیں کہ ہم محنت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو آگے پھیلانے میں مدد میرے بھائیو میں عموماً ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوتا ہوں باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں وہ ہمارے ہاں اختلاف اور اتفاق کی جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مل جل کے رہنا چاہیے اتفاق ہونا چاہیے تو بہت اچھی بات ہے یہ بلکل صحیح بات ہے واقعی اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے یعنی ہمارے اتفاق اور اتحاد اگر ہوگا تو بہتر طریقے سے ہم عمل کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے معاملات کو نبٹا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں اتفاق اور اتحاد کی بنیاد کتاب اللہ اور اللہ کا فرمان اور نبی کا فرمان ہونا چاہیے یعنی یہ میعار ہوگا تو اتفاق ہوگا مثلا دیکھیں ایک شیعہ ہے وہ شیعہ رہے ایک سنی ہے وہ سنی رہے اور اتفاق ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ان دونوں کا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اپنے اپنے معاملات کو چھوڑ کر کتاب و سنت پہ آجوے جو جو ان کے اپنے معاملات دیکھیں ایک حدیث ہے الحق کو یعلو ولا یعلا الحق کو یعلو ولا یعلا یعنی حق ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اور اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا اب ایک مندہ حق پر ہے وہ اوپر ہے اور ایک مندہ نیچے ہے اور وہ کہے جی اوپر سے نیچے آجا ہم مل کر رہنا چاہیے وہ کہے نہیں تم اوپر آجو مل کر رہنا چاہیے اب کیا ہوگا اگر وہ اوپر سے نیچے آتا ہے تو یقیناً حق کو چھوڑ کے آئے گا نیچے اور اگر نیچے والا اوپر جاتا ہے تو وہ حق کے پاس چلا جائے گا لہذا بنیاد یاد رکھیں بنیاد جو ہے وہ اتحاد کی کتاب و سنت کو بنایا جائے پھر ہی اتحاد ہو سکتا ہے اور پھر ہی پکا اور دیر پا اتحاد ہوگا اور اگر جو حق پر ہے وہ سارا گڑھ مڑ ہو جائے تو یہ نقصان حق کا ہوتا ہے دیکھیں دو سو روپے کیلو چاول اور ایک سو روپے کیلو چاول دونوں الگ الگ ہو اور میں نے دونوں کو مکس کر دیا اب وہ ڈیڑھ سو روپے کیلو ہو گیا ہے پیدا کس کو ہوا سو روپے والے کو اور نقصان کس کا ہوا دو سو روپے والے کا جب گڑھ مڑ ہو جاتا ہے حق اور باطل تو پھر نقصان حق کا ہوتا ہے اس لیے یاد رکھیں اگر اتحاد بہت ضروری ہے ہونا چاہیے لیکن اتحاد کی بنیاد کتاب و سنت کو بنایا جائے کیونکہ اصل دین کتاب و سنت ہے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانا آن الحمدللہ رب العالمين